محبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہنبالا ہے تو آج ہم دیکھیں گے تاریخ تاریخ کے شمار کے لیے ہم کلنڈر کا استعمال کرتے ہیں تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کلنڈر کیسے بنتا ہے تاریخ کا شمار کیسے کرتے ہیں زمانہ قدیم سے ہی لوگ وقت کو ہفتوں مہینوں اور سالوں میں تقسیم کرتے ہیں دن ہفتہ مہینے اور سال وقت کی اقائیاں ہیں جیسے ایک سیکنڈ جو ہے وہ بنیادی کا یہ ہے ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو سال کی کنٹی دو طرح سے ہوتی ہے ایک سال کو کمری سال کہتے ہیں اور شمسی سال کہتے ہیں شمسی سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوتا ہے کمری سال تین سو چمن دنوں کا ہوتا ہے ایک سال میں بارہ ماہ ہوتے ہیں جن کو ہم سیدھے ہاتھ میں اردو میں لکھے ہوئے ہیں جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے اور زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے اسے شمسی سال کہتے ہیں اور شمسی سال کی گنتی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مریم کے گھر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ان کا بیٹا مسیح ہے اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا تھا تو اسوی مہینے میں تیس یا اکتیس دن ہوتے ہیں یعنی ایک مہینے میں یا تیس دن ہوتے ہیں یا اکتیس دن ہوتے ہیں سوائے فروری کے جس کے تین سال اٹھائیس اور چوتھے سال انتیس دن ہوتے ہیں لیپ کے سال میں فروری کا مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے اب لیپ کا سال کیا ہے جو سال چار پر پورا پورا تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے یعنی لیپ کے سال میں تین سو چھاسٹھ دن ہوتے ہیں ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن لیو کے سال میں 366 دن ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمری یا اسلامی سال کمری یا اسلامی سال جو ہے وہ چاند کے زمین کے گز ایک ماہ میں چاند ایک چکر پورا کرتا ہے اس حساب سے مہینوں کا شمار کرتے ہیں ان مہینوں کو کمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں آہستہ آہستہ چاند بڑا ہوتا ہے پورا گول ہو جاتا ہے یہ چودہ تریف کو ہوتا ہے اسے چودہویں کا چاند کہتے ہیں اس کے بعد چاند گھٹنا شروع کر دیتا ہے پھر برکل غائب ہو جاتا ہے 29 یا 30 دن کے بعد نیا چاند نکل آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں اور چاند اور سورج ایک لیو سے کو نہیں پکڑ سکتے اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے ان کی گنتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت کرنے سے شروع ہوتی ہے کمری سال کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور آخری ذلحجہ ہے اس لیے ان میں بعض 29 اور بعض 30 دن کے مہینے ہوتے ہیں اسوی اور اسلامی مہینوں کا سام رکھنے کے لیے کلندر بنائے جاتے ہیں جن پر ترطیب سے دن ہفتے اور مہینے لکھے جاتے ہیں جیسے دو سو دو ہزار اٹھارہ سال کا نام ہے پھر مہینہ کا نام ہے مارچ دن کا نام جو ہے وہ پھر ہفتے کے ساتھ دن ہے اور پھر کس مہینے میں اکتیس اس کس میں تیس دن ہے اگر ایک ہی کلندر پر اسوی اور کمری تاریخیں ہوں تو کٹھی لکھی جاتی ہیں جیسے پچیس فروری کو دس ربیو لول تھا اور پندرہ فروری کو سفر کا مہینہ ختم ہو گیا دس سالوں کو اشرا کہتے ہیں سو سالوں کو صدی اور ہزار سال کو ملینیم تو وقت کو ہم اشرا میں صدیوں میں اور ملینیا میں گنتے ہیں تین چیزیں زندگی میں واپس نہیں آسکتی زبان سے نکلا لفظ گزری ہوئی صحبت اور گزرا ہوا وقت اس لئے ان کی قدر کرنی چاہیے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے ایک فلسفی کا کہنا ہے کہ زندگی میں دو بہت زیادہ طاقتور سپاہی ہیں انسان کے پاس ایک صبر اور ایک وقت اگر وہ ان کا صحیح استعمال کرنا چاہے تو دنیا کی ہر مشکل پر قابو پاسکتا ہے تو اگلے اس بات میں ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو پیارے بچوں اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اپنی تعلیم توجہوں سے حاصل کریں سکول میں توجہوں سے پڑھیں استاد کی عزت کریں روز کا روز ہوں وقت کریں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں کیونکہ یہی وقت ہے جو نکل گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اپنی صحیح کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور صحیح مند رہنے کے لئے ورسش کرنا بری چیزیں کیا ہیں جھوٹ بولنا غیبت کرنا دوسروں پہ نکتہ چینی کرنا فضول کاموں میں اپنا وقت سایا کرنا امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مات ملئے گا